نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک ایٹی ایم ایجوکیسن یوٹیوب چینل پر دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیروج گاندھی انسٹیٹوٹ آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی رائے بریلی کے بارے میں اس کو ہم ایف جی آئی ایٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں جو کی یو پی کے رائے بریلی سیٹی میں پڑتا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم اس کالج کا آنسٹ ریوو دیکھنے والے ہیں ساتھی آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کالج کے پلیسمنٹ کے بارے میں یہاں پر فیس کتنی ہے اس کالج سے کتنی ہے اور جو بھی ایمپورٹنٹ پوائنٹس اس کالج کو لے کر کے ہوں گے سارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساتھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی بڑے ڈاؤٹ کو لے کر کے یہ کالج گورنمنٹ ہے پرائیوٹ ہے یا یہ کالج سیمی گورنمنٹ ہے تو یہ ڈاؤٹ بھی آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں کلیر ہو جائے گا تو آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے چلیے اس ویڈیو کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں دوستو پھل حال تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم اس میں اس کالج کی اوفیسیل ویب سائٹ پر آ چکے ہیں جو کہ fgitac.in ہے اور آپ اس کالج کی اوفیسیل ویب سائٹ کو بجٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ سے میری ایک چھوٹی سو ریکشٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی اپنے فرنس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیر کریں اور اگر آپ کو کوئی ادھر کالج کا پھر ریویو چاہیے تو آپ کمنٹ کریں اس کا پھر ریویو میں آپ کو بنا کر کے دوں گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کالج کے کیمپس کے بارے میں تو اس کالج کا کیمپس جو ہے وہ لگبھک ساڑھے بائیس اکڑ کا یہاں پر ہے تو اگر آپ کسی ادھر کالج سے کمپر کریں گے تو تھوڑا سا کیمپس اس کا چھوٹا رہے گا بھر یہاں پر آپ کو فیسلٹی جو وہ لگبھک ساری مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو کسی ادھر کالج میں ملیں گی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کالج کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو میں یہاں پر آپ کو بتنا چاہوں گا کہ اس کالج کو بنانے سے پہلے رائی بریلی میں ہی یہاں پر ایک جو ہے پولی ٹیکنک کالج کو بنائے گیا تھا جس کو ہم فیروز گاندھی پولی ٹیکنک کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس پولی ٹیکنک کو بنانے کے کافی سالوں کے بعد میں یہاں پر اسی کالج کے پاس میں ہی انجیننگ کالج کو بنائے گیا تو گورنمنٹ نے یہاں پر پولی ٹیکنک کو بنائے تھا اس کے بعد گورنمنٹ کے دورہ ہی یہاں پر اس کاللج کو بھی بنایا گیا ہے جو دوستو یہاں پر پولیو ٹیکنک کاللج تھا اس کو لگبھک 1976 کے آس پاس بنایا گیا تھا اور انجیننگ کاللج جو ہے آپ کا یہ فیروز گاندھی انسٹیٹوٹ آف انجیننگ اینڈ ٹیکنولوجی اس کو پندہ ستمبر سن 2004 کو انجیننس ڈے کے افسر پر بنایا گیا تھا اس میں جو سونیا گاندھی جی تھی انہوں نے اس کا جو تھا ادھگھٹن کیا ہوا تھا تو سن 2004 میں یہ کاللج بنایا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاللج آپ کا کافی پرانے کاللجوں میں گنا جاتا ہے اب دوستو اگر بات کرتے ہیں اس کاللج میں ایڈمیسن کو لے کر کے تو اس میں ایڈمیسن جو ہے وہ آپ کو UPTU کے انٹرنس ایجام یعنی UPSW کے تھوہی ملتا تھا لیکن UPSW سے اب بیٹیک میں ایڈمیسن بند ہو چکا ہے تو اب یہ کاللج آپ کو جی ایمینس کے تھوہی ملنے بلا ہے یہ کاللج آپ کا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلم ٹیکنیکل یونیورسٹی جس کو ہم اے کے ٹو بھی کتے ہیں یا جس کو ہم UPTU بھی کتے ہیں اسے افلیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کو All India Council for Technical Education نے بھی جو ہے مانتہ اپنی پردان کی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاللج آپ کا بہت ہی اچھا کاللج ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو اس کاللج میں یہاں پر لیبریری کی فیسلٹی مل جائے گی یہاں پر آپ کو کمپیٹر سنٹر بھی مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ریجیڈنسیل فیسلٹی یعنی کی ہوسٹل بھی آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو انڈور اور آؤڈور گیم کی فیسلٹی بھی مل جاتی ہے اب دوستو اگر ہم بات کرنے کہ یہاں پر کون کون سے کورسج آپ کے ایویلیول ہے تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہیں گے یہاں پر آپ کا بیٹیک کا کورس ایویلیول ہے اور ایم سی ای کا کورس آپ کا ایویلیول ہے تو بیٹیک کے اندر آپ کو چار برانچز مل جاتی ہیں جس میں آپ کی ایلوکٹرونکس انڈ комیونکیشن انجننگ میں توتر آپ کی ایک سو بی سیٹس ہیں اس کے علاوہ کمپیٹر سائنس انجننگ میں بھی آپ کی ٹوٹل ایک سو بی سیٹس ہیں اس کے علاوہ آپ کی میکینیکل انجننگ میں آپ کی ساٹھ سیٹس ہیں اور یہاں پر آپ کو ایرونوٹکل انجننگ میرے مل جاتی ہے aeronautical engineering کے اندر یہاں پر آپ کی 30 seats available ہیں تو آپ جس کسی بھی برانچ میں آپ کو admission لینا ہے یہاں پر آپ کو admission مل جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں اس college کے fee structure کے بارے میں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ b.tec کی جو یہاں پر آپ کی fees ہے وہ total 76,709 روپیز آپ کی tuition fees ہے اس کے علاوہ باقی جو other fees ہیں ان کو جوڑنے کے بعد میں آپ کی لہبک 87,709 روپیز آپ کی total fees بن جائے گی اس کے علاوہ جو university کا جو fees ہوتا ہے examination fees وہ آپ کو الگ سے payment یہاں پر کرنا پڑے گا تو آپ اپنی fees کو دیکھ پا رہا ہوں گے اس کے علاوہ second year, third year اور fourth year میں آپ کی fees 30 سی یہاں پر کم ہو جاتی ہے آپ اس کا screen sort پی لے سکتے ہیں زیادہ جانکری کے لیے تو اس کے علاوہ دوستو بات کریں اگر hostel کے تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر girls اور boys دونوں لوگ کے لیے hostel available ہے hostel کے پیس آپ کو total 42,000 روپے لگتی ہے ایک سال کے لیے چلیے دوستو finally بات کرتے ہیں اس college کے placement کے بارے میں تو جیسا کہ آپ اپنی screen پر دیکھ پا رہا ہوں گے اس کا جو placement کو official pdf ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے یہاں پر 2019 بھی اس کے placement کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ students کا نام بھی بتایا گیا ہے ساتھ میں آپ کو یہاں پر جو company ہے جس بھی institute نے اس کو placement دیا تھا وہاں پر اس کا نام بھی لکھا ہے ساتھ میں آپ کا وہاں پر designation یعنی کی post بھی بتایا گیا ہے branch بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کا average package ہے یعنی کی sellی ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا link میں آپ کو discussion box میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے download کر کے اس کو دیکھ پائیں گے اس کے لئے پر یہ آپ کو اس کی official website پر بھی دیکھنے کو مل جائے گا آپ اس کو scroll کر کے نیچے کیوں ہو جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر computer science اور electronics and communication دو branch کا placement بہت ہی اچھا ہے اس کے لئے پہ یہاں پر mca, mechanical اور aeronautical engineering ان تین branch کا placement کافی ہی جاتا weak ہے اس کے لئے پر cs اور ec میں آپ کو اچھا کاسا placement یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو اگر آپ میرے opinion کے بارے میں بات کر رہیں گے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی other college میں admission مل رہا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے اچھا college مل جائے گا تو آپ اس college میں admission نہیں لیجے لیکن اگر آپ کو ادھر کوئی college نہیں مل پاتا ہے تو آپ اس college میں admission لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک لگبھگ semi-government college آپ اس کو مان سکتے ہیں کیونکہ totally private یہ college نہیں ہے اور نہیں یہ totally government college ہے تو آپ اس کو ایک semi-government college مان سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی doubt ہے تو آپ comment کیجئے ویڈیو کو like اور share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو دیکھنے کیلئے آپ کا دھنے بات